رحمان الرحیم اسلام علیکم ایک دفع دو دفع پر لیجئے اسلام علیکم یا سیدیا رسول اللہ وعلیٰ لکھو سر بکیر حبیب اللہ اسلام علیکم یا نبی اللہ وعلیٰ لکھو سر بکیر نور اللہ ایک سرستہ اس نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو تم نہ میرے جو پھٹے ہوئے موتے ہیں نا ان کو مجھے پہنا کر قبر میں دفنا دینا اب جب وہ بندہ فوت ہو گیا اس لڑکے نے جب اپنے باپ کو نہلانے کفر پہنانے کا مل شروع ہوا تو اپنے باپ کی نشیجے کا مطابق عالم صاحب سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ جو میں مار جاؤں تو میرے یہ برانے موزے ہیں یہ مجھے پہنا کر قبر میں دفنا دینا تو عالم صاحب نے ان کو اس لڑکے کو اجتا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا کبر میں صرف کفن کے ساتھ انسان کھالی آتی جاتا ہے تو اس حفظ نے یہ مسئلہ جب رکھا تو اور بھی دوتن لوگوں سے رکھا تو شہر میں بہت سے عالم کھٹھے ہونے شروع ہو گیا کہ کوئی شورتیں آل نکلائیں لیکن بیعث باتتی رہی بیعث باتتی رہی لیکن کوئی بھی شورت نہ نکلائی تو اتنے میں ایسے مجمس میں ایک شخص نکلا اور اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اس کاغذ کو اس کے بیٹے کے حوالے کیا جب بیٹے نے وہ کاغذ کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میرے پیارے بیٹے دیکھ رہے ہو کہ کسیر مال ہونے کے باوجود کوٹھی کار بھنگلا پیسہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے اتنی اجازت نہیں مل رہی کہ میں اپنی قبر میں اپنے بوسیڈا موزے ہی لے کے چلے جاؤں تو میرے بیٹے جو میں نے پیچھے وہ راست چھوڑی ہے اس کو اچھے اور چائنس کام میں صرف کرنا تم بھی جب مڑو گے تو تم اپنے ساتھ یہ بینک بیلنس رپیہ پیسہ کوٹھی بھنگلا کار نہیں لے کے جاؤ گے کوشش کرو جو مال تمہارا اس سے گریبوں کی اور جو لوگ اس کے حق دار ہیں ان پر استعمال کرنے کی کوشش کرنا اور جو چیز تم سال لے کے جاؤ گے وہ صرف تمہارا عمال ہے اور اس پر اکتفا کرنا اور نیک کام کرنا میرے تمام ناظرین اس میں اس لڑکے کے ساتھ سبق کے ساتھ ہمارے لئے بھی ایک سبق ہے ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہم لوگ آج باپ کی وراثت میں حصہ مل گیا دادے کی وراثت میں حصہ مل گیا جب یہ حصہ کی بات کرتے ہیں تو حصہ لینے کی بات کرتے ہیں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب یہ حصہ لے رہے ہیں تو ہم نے اس کو کس کام میں صرف کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم جو اپنی کمائی کر رہے ہیں اس کو کس طرح ایک حلال اور جائز طریقے سے استعمال میں لانے ہیں آج کل حرص باری یہ ہے کہ میں اس بندے سے فلاں بندے سے زیادہ امیر ہوتا جاؤں اس ہرچ کی وجہ سے ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ کو ہی چھوڑے ہیں تو کوشش کیجئے ہم نے قبر میں یہ رپیہ پیسہ بینک بیلنس نہیں لے کے جانا جس طرح ایک عام موسا بھی قبر میں نہیں جانے لیا گیا بلہ خالی رات چاہتا ہے تو اس لئے کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ اپنے عامال لے کے جائیے جو آپ کو کام آئے اپنے اولاد کی تربیت اچھی کریں جو آپ کے پچھے آپ کے لئے دعائیں کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ